اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ ہیریس سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ بہت ہی ایسی اور مزدار سی ریسپی ہے فش پکوڑا کی ایک بار ٹرائے کریں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس ریسپی کو میری بار بار ٹرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ٹو کیجی فش لی ہے میں نے اور اس کو دھو کر ڈرائے کر لیا یہ ورڈ سب سے پہلے ہم اس کمسالہ بنائیں گے ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں لسندر کا پیس شامل کیا ہے ون ٹی سپون گھنا اور خوطہ زیرہ اور ٹو ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور ون ٹی سپون آجوائن اس کو بھی پیس لیا اور ایک پیکٹ شان کا میں نے لیا ہے فش مسالہ اور ہاف ٹی سپون حلدی اور ہاف ٹی سپون دھنیا پیسا ہوا دھنیا پاودر اور اس کو ہم لیمن جوس میں ہی مکس کریں گے اس میں ہم نے پانی بلکل نہیں ڈاڑا ٹو لیمنز کا جوس لیا ہے میں نے اس میں اور اسی کے اندر ہم نے اس مسالے کو بنانا ہے اس میں ہم نے پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا اور اب ایک ایک پیس لے کر ہاتھ کی مدد سے اس کے اوپر اچھی طرح سے مسالہ لگا لیں اور مسالہ لگا کر میں اس کو دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی میرینیٹ کر کے اس پر اچھی طرح سے ہاتھ سے مسالہ لگا لیں ایک جیسا مسالہ لگانا ہے بہت زیادہ اور بہت کم نہ ہو کسی پر بھی اور یہ دیکھئے جناب مسالہ ہمارا لگ چکا ہے فش پر اور اب دو گھنٹے کے لیے میں اس کو چھوڑ دوں گی دو گھنٹے کا ٹائم دینا ہے ہم نے اس کو اور یہ دیکھئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں مسالہ اچھا سا ہمارا لگ چکا ہے اب ہم بیسن کا بیٹر بنائیں گے فش پر لگانے کے لیے ایک کپ بیسن لیا ہے میں نے اور ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون لال مرچ ون ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون زیرا اور ایک چھوٹھی پوٹ کلر یہ سب سپائسز ہم نے اس میں ڈال دیئے ہیں اور ون ایگ بیٹ کر لیا تھا اس کو میں نے پہلے سے ہی اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھئے جناب بیسن کا بیٹر ہمارا بن کر تیار ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ ٹھیک نہیں رکھنا اور اس میں لنگز بھی نہ رہیں اس کو بہت اچھی طرح سے آپ نے ویٹ کرنا ہے یہ دیکھئے یہ نورمل سا بیٹر ہے ہمارا بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے اور اب آپ فش کو فری کریں گے اول میں نے پہلے سے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا تھنڈے پہلے میں کبھی بھی آپ فش کو فرائ دیں پھمچیں گے تو اس کا مسالہ الگ ہوجائے گا اگر ویٹر کریں بھی بیسن آدھے ہیں اس لئے آؤوئل کو تیز کرم کر کے بھی فش فش کریں تو کبھی بھی مسالہ الگ نہیں ہوگا اور نہ بیسن یہ ورز فش ہماری فرائی ہو رہی ہے اس کو دو منٹ بعد میں ٹرن کروں گی دو سے تین منٹ بعد اور پھر اس کو ٹرن کر کے میں ہلکی آنچ پر رکھوں گی اسے تاکہ اندر تک فش اچھی طرح سے کک ہو جائے اور جی میں نے ٹرن کر دیا ہے فش کو خطی مددار سے ہماری فش پکوڑا کی ریسپی تیار ہو رہی ہے اور آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا دیکھئے فش ہماری بن کر تیار ہے جی ورز فش پکوڑا بن کر ہماری تیار ہے تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چین کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا اور لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور خوبانی کی چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں مزیدار سی میری ریسپی تو یقین ہے کہ آپ کو میری ریسپی بہت اچھی لگے گی تو آؤں میں یاد رکھئے گا نیکس ریسپی کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں تب تکیلی اللہ حافظ